تو ابھی تک آپ نے میرا چینل آئیٹی والے راجہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں گا وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور اس گھنٹی والے بٹن پر بھی کلک کر کے میرے چینل کے میمبر بن جائیں دوستو سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اقبال اور میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے چینل آئیٹی والے راجہ میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرائیو موبائل کی میموری کو سو جبی تک کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو ریل ہے فیک نہیں ہے آپ اسے یوز کریں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے دوستو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے موبائل کی جو میموری ہے وہ آٹھ جی بی ہوتی ہے سونہ جی بی زیادہ سے زیادہ بتیس جی بی اگر ہم زیادہ سے زیادہ مہنگا موبائل پرچیس کریں گے تو چونسٹھ جی بی تک اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب میرے جیسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ہلکے موبائل ہوتے ہیں چھوٹے والے جس کی آٹھ جی بی چھے جی بی یا چار جی بی میموری ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ ڈیٹا اپنا کہاں پر سیو کریں پریشانی ہوتی ہے تو ان دوستوں کے لیے میں یہ ویڈیو لائے ہوں گفٹ کے طور پر امید کرتا ہوں کہ بہت پسند آئے گی آپ کے پاس چاہے جتنا مرضی چھوٹا موبائل ہو بڑے سے بڑا موبائل ہو آپ اس کی سو جی بی تک میموری کو بڑھا سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے میری ویڈیو کو لاسٹک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے اپنی فون کی میموری کو سو جی بی تک کیسے بڑھانا ہے بلکل آسان ہے مشکل نہیں ہے ویڈیو کو لاسٹک دیکھئے گا ٹھیک ہے دوستو کس طریقے سے بڑھانا ہے آپ نے آپ نے پلی سٹور کو اپن کرنا ہے پلی سٹور کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ بار میں لکھنا ہے دیکو دی ای جی ڈبل او جب آپ دیکو کو سرچ کریں گے اس کا جو آئیکون ہے دوستو اس پر لکھا ہوگا ہنڈر جی بی دیکھیں ہنڈر جی بی فری کلاود ڈرائیو فرام دیکو ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے میں اس کو انسٹال کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو پہلے میں نے اسے انسٹال کیا ہوا تھا میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسے ان انسٹال کر دیا تھا تاکہ میں اسے آپ کے سامنے انسٹال کروں اور آپ کے سامنے اس کی سیٹنگ کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے دوستو یہ 31% ہو گیا ہے 43% ہو گیا ہے میں تھوڑی سی بات کر لوں آپ لوگوں سے دوستو میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو بناتا رہتا ہوں ٹپس این ٹرکس سے لیلیٹڈ تو دوستو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ انسٹال ہو گئی ہے جس سے انسٹالنگ کمپلیٹ ہو گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر یہ انسٹال ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ انسٹال کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا یہ ابھی تک انسٹال جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ کہاں چلی گئی ہے میں دوبارہ سے جو ہے پلی سٹور کو اوپن کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ یہ انسٹال کینسل تو نہیں ہوگئی یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے دوستو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انسٹالنگ یعنی ابھی پینڈنگ میں ہے جسی انسٹالنگ کمپلیٹ ہوگی میں آپ کو آگے کا طریقہ بتاؤں گا ویڈیو کو ساتھ جڑے رہیے گا دوستو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے دیکھیں دوستو یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے انسٹالنگ آپ نے یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن سامنے شو ہو گئی ہے 100GB ڈیگو نیچے لکھا ہوا ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی اپلیکیشن اوپن ہوگی دیکھیں یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا نیو ایمیل یہاں پر انٹرک کریں ٹھیک ہے تو آپ اپنا نیو ایمیل انٹرک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈروی نوبائل میں اکثر ہم گوگل اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کوئی بھی ایمیل لگاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے لکھا سائن ان left google اگر آپ نیا ایمیل لگانا چاہتے ہیں تو نیا ایمیل لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں تو آپ موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. میں موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں نے اسے OK کیا اسے میں نے سائن این کر دی ہے. ٹھیک ہے دوستو سائن این کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ سکسس فولی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے دوستو اب میں نے اس پر کلک کیا ہے. جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا اب یہ اپلیکیشن جو ہے proper طریقے سے open ہو جائے گی. دیکھیں دوستو یہ کریٹنگ اکاؤنٹ یعنی اس کا اکاؤنٹ کریٹ ہو رہا ہے دیکھیں کریٹنگ اکاؤنٹ ہونے کے بعد یہ اس طریقے سے اوپن ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ کیٹاگریز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں فوٹو ڈاکومنٹس ویڈیو میوزک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فوٹو وغیرہ ہیں اس اپلیکیشن کے اندر آٹو سیو ہو جائیں آپ کوئی بھی پکچر پیک کیپچر کریں اور وہ خود بخود آٹو سیو ہو جائے تو آپ نے یہ اسے آن کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس یعنی اپلیکیشن پی این جی فائل پی ڈی ای فائل وغیرہ آپ کی یہاں پر سیو آٹو ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو اسے ٹک مار کر دیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیوز وغیرہ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نئی ویڈیو بنائیں یا آپ کوئی نئی ویڈیو ڈانلوڈ کریں وہ آٹو اس اپلیکیشن کے اندر سیو ہو جائے آپ کا ریکارڈ تو دوستو آپ اسے اوکے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ میوزک ہیں پی تھری وغیرہ ٹھیک ہے دوستو آڈیو سونگ وغیرہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آٹو سیو نہ ہو میں خود سیو کروں تو یہ نیچے تین آپشن آرہے ہیں ایڈ فائلز فیٹ ٹین ایکس مور فوٹو آن یور فون شو پروگریس ٹھیک ہے دوستو آپ نے کسی پہ کلک نہیں کرنا فسٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے ایڈ فائل پہ جب آپ ایڈ فائل پہ کلک کریں گے اس طریقے سے یہ فولڈر آپ کے سامنے اوپن ہوں گے ایک فولڈر ہوگا میمری کارڈ کا اور ایک فولڈر ہوگا فون کا ٹھیک ہے میری جو پکچر وغیرہ ہیں ویڈیو وغیرہ ہیں جو سب جائیں میں نے موبائل میں سیو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو نوٹ 3 میں موبائل یوز کر رہا ہوں اس کی میمری بہت زیادہ ہے 32 جی بھی غالبا ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو میں اس پہ سیگنڈ والے پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ یہاں پر آ گیا ہے میرا ڈیٹا اور اپلیکیشن وغیرہ آ گئی ہے جو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں جسٹ آپ کے سامنے ایک بات جو ہے وہ پکچر وغیرہ سیو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں اس طریقے سے آپ نے ویڈیو کو بھی سیو کرنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ڈاکومنٹس کو سیو کرنا ہے تو یہ آڈیو سووں کو سیو کرنا تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پکچر کو سیو کر کے ٹھیک ہے دوستو یہ جیسے ہی پکچر کو یہ آتی ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں دے تو میں اس پکچر کو انسٹال یہاں پر ٹک مار کرتا ہوں ٹک مار کرنے کے بعد اس کو میں سیو کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جب آپ ٹک مار کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ سامنے جو ایٹ فائلز میں نے سیلیکٹیڈ کر لی ہیں اس کے سامنے جو کارنر پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا ایڈ پہ ایڈ لکھا ہوگا ایڈ آبل ڈ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی جو پکچر وغیرہ ہیں وہ سیو ہو جائیں گی اور آپ نے وہ کیسے چیک کرنی ہے کہ آپ کی پکچر وغیرہ کیسے سیو ہوئی ہیں تو یہ چوز وٹ ٹو بیک اپ لکھا ہوا ہے یہاں پر تین لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد می فیڈ می فائلز یہ سیکنڈ والا جو آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں سیمسنگ N9005 ٹھیک ہے اس پر کلک کریں اور میں فوٹو پر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ جو میں نے فوٹو وغیرہ سیو کیے تھے وہ میرے فوٹو وغیرہ یہاں پر سیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ اپنے ویڈیو کو اپنی ڈاکومنٹس کو آڈیو ویڈیو سانگ پکچر وغیرہ ہر اپنے ڈیٹا کو یہاں پر سیو کر سکتے ہیں آسانی طریقے سے اور اس کا یہ دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی موبائل میں اپنا لوگن ہو کر اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کسی پی سی میں بھی آپ چلا کر لیپ ٹاپ میں پی سی میں ٹھیک ہے اور کسی بھی موبائل میں آپ یہ اپلیکیشن اوپن کر کے اپنا ایمیل لگائیں اور اپنا ڈیٹا چیک کریں اور یہ بلکل سیکیور ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو دوستو میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامین حصیر